ہائی فرنڈز ویلکم ٹو پیارا انڈیا فرنڈ مرانو مزولاک اربی آف ہارسک انورسٹی کے دوارہ کل آلیم پارٹ ون کا ریزلٹ جاری کیا گیا جس میں بہت سے بچوں کا ریزلٹ جو ہے پینڈنگ کر دیا گیا ہے اور اپسینٹ کر دیا گیا ہے زبکہ وہ پریشہ دیئے ہوئے تھے پریشہ دینے کے باوجود بھی ریزلٹ کو اپسینٹ کر کے پینڈنگ کر دیا گیا ہے تو اس کا کیا سولوسن ہے اور کیا آپ کو کرنا پڑے گا اس ویڈیو کا مادھیم سے سارا چیز آپ کو بتانے ہی کوشش کریں گے اس لئے ویڈیو کو پورا واج کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کو سیئر کریں جو لوگ کا ریزلٹ پینڈنگ ہے ان لوگ کو بھی یہ بات معلوم چلے اور کیا سچ چاہیے تو سب سے پہلی بات یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ دیکھئے گا ریزلٹ میں تو جو لوگ پہلے ہوتا ہے کیسے ریزلٹ چیک کرنا ہے اس میں ہم آپ کو بتایا ہے ویڈیو پہلے بھی بنا کر اس میں بھی بتا دیتے ہیں کہ ریگلر اور ایک ہے ری اگزام یعنی کی جو لوگ فیل ہو چکے تھے اگلے سال وہ لوگ دوبارہ اگزام دیا ہیں تو وہ لوگ ری اگزام جو دیا تھے ان لوگ کو بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ری اگزام دینے میں بھی ان لوگ کو اپشینڈ کر دیا گیا ہے اپشینڈ کرنے بعد ریزلٹ پینڈنگ کر دیا گیا ہے اور جو پہلی بار جو اگزام دیا تھے ریگلر اسٹوڈنگ جو ہے ان لوگ میں بھی بہت سے سٹوڈنڈوں کو ایسے کیا گیا ہے ابسینڈ کرنے بعد ریزلٹ کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے تو یہاں پے دیکھ سکتے ہیں کہ لائن سے یہاں پے تین اسٹوڈنٹ چار اسٹوڈنٹ ہے جن کا ایزلٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابسینڈ یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا پینڈنگ کر دیا گیا ہے ابسینڈ ہوئے گا اور سب پیپر میں پاس ہیں جو منمم آپ کو منمم نمبر لائیے چاہیے پاس ہونے کے لیے سبجکٹ میں وہ سب منمم نمبر لائے ہوئے ہیں پھر بھی ایک پیپر میں کیا ہے اپسینٹ ہے اور پینڈنگ ہو گیا ہے یہاں پہ اور بچوں کو دیکھئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لائن سے ایسے ہی کیا گیا ہے تو یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ بچے پریشا دیا ہے یہ جو بھی گلتی ہے انورسٹی گلتی ہے تو اس پہ زیادہ زیادہ بچے کیا کرے آواز اٹھائیں ٹھیک ہے سبھی جو بھی لوگ بچے پینڈنگ جن کا ریجلٹ ہے وہ انورسٹی پہنچیں اور سبھی اپنا ایک بات رکھیں تو پھر سے ریجلٹ صدہار کر کے زاری کیا جائے گا کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارا پیپر آپ اگزام دیے ہوں گے اور آپ کو ایک ہی پیپر میں سبھی کو دیکھ سکتے ہیں ادھکتر ایسٹوڈنگ کو دینیات میں ہی اپسینٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی ایسٹوڈنگ نہیں ہے کہ جو سبھی ایک لائنے سے جتنے بھی پریشہ دیا ہے پریشاتری سبھی دینیات میں فیل ہو گئے ہیں نہیں تو اگر آپ کو اس کو solution چاہیے تو کیا ہے کہ اگر جہاں سے آپ ایکزام دیے تھے جہاں پر آپ کا پریشہ سینٹر بنائے گیا تھا وہاں پہ جائیے وہاں پہ attendance بنتا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو attendance جب پوچھئے گا attendance سلیپ کے بارے میں تو attendance چل جاتا ہے اور کچھ کالج میں بھی رہتا ہے تو اگر کالج میں attendance اگر رہتا ہے تو attendance سلیپ کا آپ پھوٹوکوپی لینا ہوگا اور اس کا ایک application لکھنا ہوگا اور آپ کا admin card کے ساتھ اس کا بھی کو لے جا کر university میں جامع کرنا ہوگا تو result میں شدار ہو جائے گا مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ student کا ایسے ہی کیا گیا ہے اور دیکھئے جو بچے فیل ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے بچے لائن سے فیل ہیں ان کا کیا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ پیپروں میں کیا ہوں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دو سے تین پیپروں میں کیا ہیں اس کے بعد کیا ہوگا absent ہونے کے بعد ان کا مینمم جو مارس چاہیے پاس ہونے کے لیے اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کتنا نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سو نمبر کا پیپر ہے اور دو سو نمبر ٹوٹل ہے نمبر آپ کو پاس ہونے کے لائن لانا ہے جتنے بھی یہ student یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر سے بہت ہی کم آرس لائے ہوئے اس کاران سے ان لوگ کا result فیل کر دیا گیا ہے تو جو بچے فیل ہو سکے ہیں ان کو تو دوبارہ ہی exam دینا ہوگا کوئی بھی اسکوٹنی exam نہیں ہوتا ہے پاس ہونے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب result جاؤن لوڈ کیا ہوں گے تو وہاں پہ re-exam کر کے آپ کو option download result کا option آیا ہوگا تو یعنی کہ دوبارہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں ایک سال پیچھے چلے جاتے ہیں ان کو سبھی پیپر کو پھر سے دوبارہ سے پریچھا دینا ہوتا ہے پاس ہونا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو پیپر میں آپ فیل ہو چکے ہیں پھر اسی کو پیپر کو exam دے کر پاس ہو جائے گا یا اسکوٹنی exam ہوتا ہے اسکوٹنی exam میں آپ کو فرم بھرائے جاتا ہے اس میں نمبر بڑھا کے آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے ایسا کچھ عالم میں نہیں ابھی تک ہوتا ہے exam پھر سے دوبارہ سے آپ کو دینا ہوگا جہاں تک مجھے پتا ہے اور جہاں تک تین چار سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو ابھی بھی پتا نہیں اب اس برن نیام چینج ہوگا کی نہیں ہوگا مگر جہاں تک ابھی تک جو ہوا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ جہاں زیادہ سٹوڈنٹ جو absent کیے گئے ہیں پریچھا دینے کے باوجود تو وہی کام کریں سبھی اپنا مدرسہ میں جائیں مدرسہ میں جتنے بھی سٹوڈنٹ وہ اکٹھا ہو مدرسے سے جائیں اور وہاں پہ انورسیٹی میں اپنا بتا ہے کہ ایسے کیا گیا کیوں کیا گیا ہے اور جبکہ ہم پریشاہ دیئے ہوئے ہیں تب کہیں ہو سکے آپ لوگ کا ریجلٹ نوارہ صدار کر کے ریجلٹ جاری کیا جائے تو فرینڈ ویڈیو ہم بس اتنا ہی ویڈیو ہلپ لے گا تو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں thank you